اسلام علیکم آج میں آپ کو بنانے سکھاتی ہوں جلدی علی سے جب بنانی ہو ہروا پوری اور ساتھ میں بنانے ہو چنے تو گھر میں بندہ انگریڈینٹ سے جلدی علی بنا سکتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے چولے پہ جی تقریباً دو گلاس پانی جو ہے نا وہ چڑھا دی ہے وہ بائل ہو رہے تو جناب اس کے بیچ میں دھو سبس الائچی ڈال دوں گی دو سبز الائچی ڈال کے اب اس کو تھوڑا سا اور بائل ہونے دوں گی اور جب یہ بائل ہونے لگ پڑے گا تو اس کے بیچ میں میں پھر شوگر ایٹ کروں گی تو جناب شوگر جو ہے نا تھوڑا سا میں سالٹ ڈالوں گی پنچوں تو شوگر ون کپ ہے یہ دیکھیں ون کپ شوگر ڈال دیا میں نے اس میں اب اس کو اچھے طریقے سے بوائل آنے دوں گی تاکہ اچھا سا وہ مکچر بن جائے پانی کا شیرہ بن جائے تو سوجی بھی جتنی رکھیں جتنی چینی تھی تو ایک اب ہم لیں گے سوجی اور جناب وہاں سے میں نے فلیم تھوڑا سا اور جو ہے وہ اس کی سپیڈ ہائی کر دیا میں یہ میسٹر کر رہی ہوں تاکہ چینی اچھے سے مکس ہو جائے پانی میں اور اچھا سا شیرہ بن جائے کیونکہ جب حلوہ بنانا ہے تو اس میں یہ سارا شیرہ ڈالنا ہے جناب یہ میں نے رکھ دیا پین اور اب اس کے بیچ میں میں ڈال دوں گی جناب یہ والی سوجی یہ سوجی ڈال دیجئے یہ سوجی ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سی بھونائی کریں گے تاکہ سوجی کا وہ جو کچھا پان ہوتا ہے کچھا ذائق ہے وہ ہمیں نہ آئے تو ہم اچھے طریقے سے کی بھونائی کر لیں جناب یہ جی ہم نے کر لیا اچھے طریقے سے بھونائی تو اچھے طریقے سے جب ہم بھون لیں گے تو ہم اس میں تھوڑا سا گھی ایڈ کریں گے تقریباً ڈیٹ ڈونگے کی چمچ نہیں ہوتی جس طرح وہ ہم ڈال دیں گے جیسے ایک کپ ہم نے ڈالا تھا تو آلموسٹ ہاف کپ کہتے ہیں ہاف کپ ہم گھی ڈال دیں گے اسے اچھے طریقے سے بھون لیں گے جناب جب یہ ہم بھونیں گے تب اور مزے کا ذائقہ آئے گا اور خوشبو آئے گی اور براؤن براؤن ہو جائے گی اس کی لک بڑی پیاری ہو جائے گی تو دیکھیں آپ اچھے طریقے سے یہ دیکھیں میں نے بھون لی ہے اب جو ہے اس کی بڑا مزے کا اس کا ایک نا ٹیکچر بن گیا ہے یہ تھوڑا سی یہ دیکھیں آپ کو تھک تھک سی لگ رہی ہے پہلے بھی صرف پاودر فارم تھی تو اب میں اس میں وہ شیرہ ایڈ کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے ڈال دیا جی شیرہ آہستہ آہستہ ہم سارا شیرہ ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم چمچ ہلائیں گے تاکہ بیچ میں لمپس نہ بنیں اور یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی برکت سے یہ دیکھیں بڑا مزے کا شیرہ اس میں ڈال گیا ہے اور دیکھیں اب یہ اس کو بوائی لائے گا اس کو ہم کونسٹرنٹی ہلائیں گے بکاوز یہ اگر بہت جو کہتے ہیں نا پتلا سا ہوگا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا نا حلوہ مطلب اس طرح ہو جیسے آپ پوری میں پکڑو تو پکڑا جائے تو اس کی کنسٹنسی تھوڑی سی ہم تھک رکھیں گے تو اسی طرح ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا ہلائیں گے پر اس کی فلیم جو ہے نا ہم اس کو سلو رکھیں گے پھر ہم یہ تھوڑا سا جو لال شربت آتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی ایک نا کلر آ جاتا ہے پوریوں کے ساتھ یہ والا کلر والا جو پنکش پنکش ہلوہ ہوتا ہے نا بہت مزے کا لگتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے دیکھیں گے یہ اتنا ایسا رنگا ہے تھوڑا سا شاید میں اور ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے جو ہے نا کلر جو ہے نا ابھی اپنے مطلب کا وہ جو کلر ہے وہ نہیں مل رہا تھوڑا سا اور تقریبا آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ٹو ٹی سپون جو ہے نا آپ اس میں وہ جو لال شربت ہے جا میں شریعہ روح صاحب دونوں میں سے کوئی بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈال دیجئے اور اس کو اچھے طریقے سے سٹیر کیجئے یہ ہم نے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی دیکھیں کتنی اچھی ہو گئی ہے اب ہم ساتھ میں ہی اس میں جو ہے یہ یہ ڈال دیں گے جی کوکنٹ گری ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم نے سوگی بھگو کے رکھیو تھے میں بادام نہیں ڈال دی یہ بادام کا جو ہے گرم گرم میں ڈال دیں شلکہ اتر جاتا ہے تو وہ میں بعد میں ڈال دوں گی تو یہ میں نے یہ ڈال دی یہ ریزن سوگی یا پھر جو بھی آپ کہتے ہو میوہ یہ ڈال دیا اور اس کو اچھے طریقے سے یہ مکس کیا جناب یہ دیکھئے کتنا ما شاء اللہ سے پیارا ہلوہ بن گیا اور یار اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا آ رہا ہے تو دیکھیں آپ کتنے جلدی یہ کام ہوتا جا رہا ہے ہلوہ دکھیں تے جلدی میرا بن چکا ہے اب اس کے بعد آپ کو اتنا زیادہ اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بس اب ہلوے کو ہم ڈھام کے رکھ دیتے ہیں اور اب ہم دوسرا پروسیس اپنا کرتے ہیں جی اب ہم پوریوں کے لیے جی آٹا جو ہے نا اس کو گوند کے رکھتے ہیں تو یہ جو ہے ہم اب اس کو فلیم سے اٹھا لیں گے اور دوسرے چھولے پر رکھ دیں گے اب جی ہم سب سے پہلے میدہ لیں گے تقریباً ڈیڈ کپ ڈیڈ سے ڈیڈ کپ ہے میرا وہ جو کپ کی سوجی بنائی تھی وہ ہی ڈیڈ کپ ہے تو یہ ہم اچھے طریقے سے چھان لیں گے کیونکہ اس میں وہ چھوٹے دانیں یا وہ رہ جائے نا یارا تو مزہ نہیں آتا بکوز وہ موں میں آ جائیں تو کچھا کچھا سا فیل ہوتا ہے تو اچھے طریقے سے چھاننے کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے جی ون ٹی سپون جو ہے بیکنگ پاورڈر کی اور ہاف ٹی سپون ہم سالٹ ڈالیں گے تو یہ سب ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایسے تھوڑ سا ہاتھ سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم جو ہے نا آئل لیں گے ٹو ٹیبل سپون آلموسٹ ٹھیک ہے یہ ڈال کے ہم وہ بنا لیں گے وہ جس کو مومڑی کہتے ہیں نا پنجابی میں جیسے یہ ہاتھ سے سا کر کے جسے دانے دار جو ہے وہ بن جاتا ہے آٹا یا میدہ تو اس طرح گند رہا ہوتا ہے تو اس کو سارا مکس کر لیں گے تاکہ تیل جو ہے وہ سارے جو میدے میں نہ مکس ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے ہیں اچھا سا گندنے کے لیے تو آرام آرام سے ڈالیں کیونکہ ایک ہی بار میں ڈالیں گے تو بہت زیادہ جو ہے نا اس کی کنسسٹینسی جو ہے نا ہو جائے گی بہت پتلی ہو جائے گی تو وہ اچھی نہیں ہے ہم اس طرح یہ دکھیں اتنی کنسسٹینسی ہوں چاہیے یہ میں نے اوپر تھوڑا سا پانی پھر لگا دیا اب ہم اس کو جی رکھ دیتے ہیں فریج میں اب بناتے ہیں چنے تو چنے بنائے کے لیے جی میں نے پکڑائی پہن رکھا پہن رکھا پھر اس کے بیج میں نے آئل ڈالا ون ٹیبل سپون سوری ون ٹیبل سپون تو نہیں کہنا چاہیے جیسے وہ ایک ڈھونگے کی چمت لیا جسے آپ سالنڈ ڈالتے ہیں تو وہ ڈالنی چاہیے اور اس میں ڈالا ہے میں نے ایک پیاز پیاز کو میں نے بہت پتلا گریٹ کر لیا ہے وہ جو گریٹر ہوتا ہے لسن ادرک کے لیے اس میں پیاز کو بھی گریٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ میرے پاس چنے پڑے ہوتے فریج ہوئے ہوئے تو میں نے ان میں پانی ڈال کر رکھتی ہے تاکہ انرم ہو جائیں اور ادرک لیکسن کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون ہے مطلب دونوں ون ٹی سپون کر کے ون ٹیبل سپون بن جاتا ہے اور تھوڑا سا میرے پاس اچار پڑا تھا ٹیماتر ایک ادرک ہے دو سبز مرچیں یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں پلکو چھوڑ چھوڑ پیس ہے اس کی گریوی بڑی اچھی بنتی ہے اگر آپ موٹا موٹا کٹ کے ڈالیں گے اس کی گریوی اچھی نہیں بنیں گی تو درائے مسالے میں یہ پانی میں نے آدھا کپ رکھا ہے درائے مسالے میں بس وہ ہی ڈالوں گی لال مرچے میں ون ٹی سپون ڈالوں گی اور نمک تھوڑا سا ڈالوں گی اور اچاری گوش مسالہ نہیں ہوتا اچار گوش مسالہ وہ ون ٹی سپون ڈالوں گی اس سے ایک فلیور آئے گا تو یہ سبز مرچے ڈال لیں میں احلدی وغیرہ نہیں ڈالوں گی اس میں یہ میں اس میں سبز مرچے بھی ڈال دی پیاس کے بیچ میں ان کی بڑی اچھی فریگرنس آتی ہے ان کو بھی تھوڑا سا بیچ میں پیاس کے ساتھ بھون لوں گی اب اور اس کو اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد میں اب اس میں جی ڈال دیتی ہوں ادریک لیسن کا پیسٹ کیونکہ اس کی بڑا اچھا سا رنگ جب پیاس کا آنے لگے نا تو تب ڈالیے گا اسے کچھے کچھو تو تب بلکل نہ ڈالیے گا کیونکہ اس وقت جو ہے نا پھر مزا نہیں آتا ٹیسٹ اچھا نہیں بنتا تو یہ ادریک لیسن کا پیسٹ ہے اب میں یہ صرف ڈالوں گی اچھار میں نہیں ڈالوں گی اچھار میں بلکل اینڈ پہ ڈالوں گی ٹھیک ہے تو یہ ڈال دیا اب ہم اس کو بھی اچھے طریقے سے اس میں بھون لیتے ہیں تاکہ کوئی چیز کچھی نہ رہے کیونکہ کچھا ذائقہ جو ہوتا ہے نا وہ سارے کھانے کا مزہ خراب کر دیتا ہے تو آپ اگر اس طرح جلدی سے گریٹ کر کے رکھیں گے نا تو آپ کو بہت جلدی بن جائے گا اب ہم ڈرائی مسالے اس میں ڈال دیں گے میں نے تھوڑا چینا کلونجی اللہ سے ڈالی ہے یہ سنے ترحصول ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے اس کو ڈالنا ہر کھانے میں موت کے علاوہ ہر چیز کا اس میں علاج ہوتا ہے تو یہ ڈالنی چاہیے ہمیں ہر کھانے میں اور موس چھے سے سات دانیں ڈال لیں یا ایک پنچ ڈال لیں اس کے بعد ہم ٹومیٹوز ڈال لیں گے مسالہ بنائیں گے اچھے طریقے سے اور اس کو اچھے طریقے سے بنائی کریں گے تاکہ سب کچھ صحیح آپ اس میں رچ بس جائے اور ایک مزدار سا مسالہ تیار ہو جائے یہ دیکھیں کتا مزے کا مسالہ میرا ریڈی ہو گئے تو ایسی بندہ کھا لے پوریوں کے ساتھ تو یہ میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کی ہے تھوڑا سا گریوی صحیح اس کی مزدار سی بنے تو اس کو اچھی طریقے سے ہم نے بنائی کر لی جناب اور اب اس کے بیچ میں جو ہے نا میں گریمز ڈال دیتی ہوں چنے تقریبا میری ڈیٹ پیالی چنے تھے یہ میں نے چنے ڈال دی ہیں ڈیٹ پیالی اور اب میں اس کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لوں گی اور یہ مکس اچھے طریقے سے مکس کریں گے کئی لوگ جو ہیں بیچ میں یوگرٹ بھی ڈال دیتے ہیں میں نے ایسی تھک بنانے تھے میں نے یوگرٹ نہیں ڈالنی تھی مجھے دل نہیں کر رہا تھا کہ میں دہی بھی ایڈ کروں آپ کی مرضی ہے آپ نے کرنا ہے تو آپ دہی تقریبا ایک سے دو ڈھونگے کی چمچ بھی ڈال دیں تو بھنائی پھر کر لیں ساتھ میں بس نمک ساتھا چک لیں کہ ذائقہ صحیح آ رہا ہے کہ نہیں کیونکہ ہم نے صرف اس میں نمک ڈالا ہے لال مرچ ڈالی ہے اور کلونجی تھوڑسی ڈالی ہے اور ساتھ میں ہم نے ڈالا ہے وہ اچار گوشت مسالہ یہ دیکھیں میں نے ٹیسٹ کیا بڑا مزیقہ لگ رہا ہے یار کچھ چیز کی کمی نہیں ہے اچھے طریقے سے ہم ڈالا ہے تو اب جو آدھا کب تقریبا پورا کب پانی تھا میں نے آدھا دھا کر کے اس میں ڈالا ہے تو میں اس کی جو گریوی اتنی بناؤں گی اس سے زیادہ نہ میں ٹھک کروں گی نہ میں اس میں زیادہ پانی ڈال کر خراب کروں گی اور اس کے بعد جو ہے نا ہرا دھنیا جو ہے نا وہ کٹ کے اس کے اوپر ڈال دیں جناب اور آپ کو پتہ ہے بھر سبس دھنیا ڈالا جائے تو پریزنٹیشن بھی اچھی ہوتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے اس کا ذائقہ جوتا ہے اور اوپر سے تھوڑا سا گرم مسالہ ون فورٹ ٹی سپون جو ہے نا اس کے اوپر سے ڈال دیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم نے ڈھکا تو اب ہم جی بنائیں گے اپنی پوریاں یہ ہمارا الحمدللہ العزیز مزہدار سا سالن بھی اب ریڈی ہونے والے اور کوئی ٹائم نہیں لگے گا اگر آپ بچے نے بوائل ہوئے پڑے ہیں تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کا بہت جلدی سے یہ نا بن جائے گا اور آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا پیارا اور کتنا مزہدار ہمارا سالن بن گیا ہے چنوں کا ادھر ہمارا یہ آئل میں نے رکھا ہوا ہے اس کو تاکہ میں جلدی سے گرم کرنا شروع کروں گے پھر پوریاں ڈالوں گے اور یہ دیکھیں ہمارا حلبہ سب سے پہلے جی ہم یہ پوریاں بنا رہے ہیں میں نے فلیم کو تھوڑا سا تیز کر دیا اب میں اس میں پوری ڈال دیئے پوری ڈال کے نا آپ جو ہے نا دیکھیں یہ دیکھیں اوپر سے چمل سے پریس کریں یوں کر کے تاکہ نیچے ساری ڈپو ہمیں زیادہ دیر اس کو نہیں پکانا کیونکہ کرنچی ہم نے نہیں بنانی ہم اس کو تھوڑا سی سوفٹ بنانی ہے اگر ہم سوفٹ بنائیں گے تو وہ توڑ کے ہم کھا سکیں کرنچی ہوتی ہے نا تو وہ پیسیز پیسیز ہوکے جس کو جاتے ہیں پنجابی میں پورے پورے ہوکے گر جاتی ہے تو مزہ نہیں آتا پورے پورے کا مزہ نہیں آئے گا نا ایک نوالہ بنے مزے کا یہ دیکھیں آدھی پھولی آدھی نہیں پھولی کسی کے آدھی بھوک لگی ہے آدھی نہیں لگی ہوئی تو تو اچھے دیکھے سے یہ دیکھیں میں نے اس کو پھر پریس کیا اور بڑے مزے کی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یمی یمی سی ہماری پوری ریڈی ہو رہی ہے اسی طرح سے ہم جو ہے اپنی ساری پوریاں فرائے کریں گے اور اس کو بہت دیر فرائے نہیں کرنا وہاں یہ اکڑ جائے گی ٹھیک ہے براؤن کلر تو بلکل بھی نہیں لانا آپ کو خود ہی فیل ہو جائے گا جب یہ پکنے لگے گی تو آپ اس کو نکال لیں اوائل اچھے دریقے سے یہ نکال لیں یہ دیکھیں میں ایسا کر رہی ہوں تاکہ اوائل اس پوری میں سے بھی نہیں گیا پھر میں تھوڑ جائے یہاں پہ رکھوں گی اس چمچ کے اوپر اور اس کے بعد میں جہاں پہ ہارٹ پوٹ میں رکھنا ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری پوری تیار ہے اسی طرح ہم پھر سارے جو ہیں وہ پیڑیاں جس کو پیڑے تو ہوتے ہیں بڑے والے تو یہ پیڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی جتنا بھی آٹا تھا ہم اس کے بنا لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے جی یہ میدہ لگا کے تو یہ دیکھیں جی میں نے بہت ساری جو ہے نا اس کی پوریاں جو ہے نا جو ہے بیل کے رکھ دیئیں تاکہ آسانی ہو جائیں اور فوراں سے ساری پوریاں بنا کے نکال لیں پھر کچھ ٹھنڈی رہ جاتے ہیں کچھ گرم اچھا ہے کہ ایک دفعہ سے جو ہے وہ بیلی ہوئی ہوں گی تو بڑی مزے کی بنیں گی ساری رکھ کیو گرم گرم گرفہ کھانے کو اگل گیا میل گی یہ دیکھیا ہمی پوری ماشا اللہ کتنی مزے کی بنرا رہی ہے یہ یہ دیکھیں یہ اچھے دیکھیں یہ گھومائیں گے obraع گیا اور اس کو کھریں گے اور اس کو بعض حسنہ ہمیں گے اور اس دیکھیں بھی gone پھر آپ کو بیل کرنے گے با ہمیں گئے اور اس کو نیچے کی طرف آئیل کی طرف بے تو بس اس کو اچھا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور وئل کی طرف اور trilہ م Honors اور پیسیز پیسیز ہو جائیں گی تو یہ پوری میں نکالی اب میں ساتھ میں دوسری ڈال دوں گی اسی طرح کر کے میں ساری جو ہے نا ایسے سا کر کے ڈالتی جاؤں گی کیونکہ تاکہ جلدی علی سے بنے اب ہماری باقی تو ہر چیز ریڈی تھی ہلوہ اور چنے اب ہماری پاس پوری ہی رہ گئی تھی تو اس کو بھی اسی طریقے سے ہم تھوڑا سا پریس کریں گے تاکہ آئل کے اندر جائے اور پھر ہم اس کو فلپ کریں گے اس کو اچھے طریقے سے فلپ کر کے پھر پریس کریں گے اور جی اس کو ہم نکال لیں گے تھوڑا سا جو تیل ہے وہ کوئی بچے نہیں اس کے بیچ میں یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری سی پوریاں تیار ہیں مجھے ویسے بھی چھوٹ چھوٹی بنانے کا شوق ہے تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت پوریاں ریڈی ہیں ہماری اور یہ ہمارا ناشتہ تیار یہ دیکھیں ہمارے چنے یمی یمی سے چنے اور یہ مزے کا جی ہمارا ہلوہ پنک کلر کا اور یہ ہماری پوریاں تو انجائے کریں اور اپنے گھر میں بنائیں اور سب کو کھلائیں انشاءاللہ سب کو بہت اچھی لگیں گے اور سب آپ کی تعریف کریں گے اور اتا ٹائم بھی نہیں لگے گا تو بس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ خوش رہیے